موسیقی ہیلو فرنڈ ویلکم تو می چینل کل نفس زائقہ تل موت بے شک ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے دوستو آج ہم سائنس کی رو سے دنیا کی سب سے خوفناک چیز کے بارے میں بات کریں گے یعنی موت دوستو کوئی انسان امیر ہے یا غریب نیک ہے یا گناہگار لیکن اپنی زندگی میں ایک چیز کا خیال اس کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا موت یعنی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے اس دنیا کی ہر جاندار چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جو ہمیں محسوس ہوتی ہے سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے سوائے اللہ کے ہتاکہ ہتاکہ چاند سورج زمین اسمان سب کا ایک وقت دے مقرر قائم ہے نہ کوئی چیز اپنے وقت دے مقرر سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ کوئی پہلے فنا ہو سکتی ہے بچمن میں ہی ہر انسان کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ موت ایک بہت خطرناک چیز ہے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو ہمارے ساتھ ایک نہ ایک دن ضرور پیش آئے گا اور اگر موت کو سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے یعنی پروسیس ہے جیسے انسان کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اسی طرح اس کا مرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں موت کے بعد کیا ہوگا یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے دوستو میں آپ کو اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا کہ موت کے بعد کیا ہوگا لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا جن لوگوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا نئے آنے والے دوستوں سے اگزارش ہے کہ وہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستو کوما ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں نہ انسان مرا ہوتا ہے اور نہ زندہ ہوتا ہے اسی مراحل میں ایک کوٹ سٹیٹ آتی ہے جسے کہتے ہیں ڈی ای فور اگزامپل نیر ڈیتھ ایکسپیرینس اور ڈی ای سٹیٹ میں جانے والے لوگ موت کے بہت قریب چلے جاتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے جسم سے باہر آ جاتے ہیں یا انہیں بہت زیادہ اندھیرے میں روشنی نظر آتی ہے یا تو وہ بلکل اندھیرے میں چلے جاتے ہیں یہ سارے دعوے ان لوگ کے ہیں جو ڈی ای سٹیٹ میں گئے تھے اس بات کو اچھی طرح جاننے کے لیے سائنس نے ان لوگوں پر تحقیق کی جو کومہ میں مبتلا تھے دوستو حال ہی میں برطانیہ میں ایک بڑے پیمانے پر تحقیق ہوئی جس میں تقریباً دو ہزار کے قریب افراد تھے تحقیق کے بعد ایک نتیجے نے کئی سینس دانوں کو بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیا دوستو برطانیہ کی اس تحقیق میں ثابت ہوا کہ انسانٹی موت کے بعد بھی اس کا دل اور دماغ کام کرتے رہتے ہیں دوستو یہ چیز ہمیں اسلام میں ملتی ہے کہ انسانٹی موت کے وقت اسے اپنی زندگی ایک مختصر انداز میں دکھائی دیتی ہے برطانوی سینس دانوں کی یہ تحقیق اسی نظریہ کی اکاسی کرتی ہے لیکن اس سے پہلے سینسی دنیا بے خبر تھی جبکہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ تحقیق واضح کر دی تھی اس تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انسان کو اپنے مرنے کے بعد اپنے آپ سے نکلنے کا احساس بھی ہوتا ہے جیسا کہ اسلام میں روح انسان کے جسم سے باہر نکل کر اسمان کی طرف جاتی ہے یونیورسٹی اوف سو تھمٹن میں ایک تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ انسان مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے اور خواب کی حالت میں رہتا ہے تحقیق سربرا ڈاکٹر سمپینیا کا کہنا تھا کہ خیال کے برعکس موت ایک خاص لمحہ نہیں بلکہ ایک نقابل واپسی عمل ہے جو ایک بہت بڑے ہاتھ سے دل گردے اور دماغ کے رک جانے کا سبب بنتی ہے اگر یہ عمل قابل واپسی ہو تو یہ کل کا بن جانا کہلاتی ہے اور اگر ناقابل واپسی ہو تو یہ موت کہلاتی ہے اس بات کو واضح ثابت کرنے کے لئے برطانیہ نے تقریباً دو ہزار سے زائد مریضوں کو کٹھے کیا ان مریضوں کو کٹھے کیا جو کومہ کی بماری سے باہر نکلے تھے ان مریضوں کا تعلق برطانیہ امریکہ اور دوسری کنٹیز سے تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ بماری میں مبتلا تھے تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے جسم سے ازاد ہو رہے ہیں ان میں سے ایک نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کومہ کی حالت میں اردگرد کے حالات کو محسوس کیا اور کچھ آوازیں بھی سنی ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیدار تو نہیں تھے لیکن ان پر ایک خوف و ڈر تاری تھا البتہ ان تمام مریضوں میں سے سب سے سب سے اہم اور چنکان دینے والا انکشاف ایک ستاون سالہ بڑے کا تھا اس نے یہ بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے جسم سے ازاد پایا اس مریض نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ بماری میں مبتلا تھا تو اس کے ارتگرد کے محول میں کیا ہوتا رہا تھا اس نے وہی سب کچھ بتایا جو کچھ اس نے اپنی بماری کی حالت میں محسوس کیا تھا ڈاکٹر پینیا نے یہ بھی بتایا کہ یہ انکشاف بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس تجربے نے اس بات کو سائنس پر مجبور کر دیا کہ موت کے بعد زندگی ہوتی ہے حالان دوستو یہ بات ثابت ہوئی کہ اب سائنس نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے کہ موت کے بعد واقعی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالی سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے یعنی ہم نے زندگی اور موت پیدا کی تا کہ ہم دیکھ سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون بد دوستو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ازمائش کے لئے بیجا ہے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے اس کے بعد وہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا اور حساب کے بعد جس کا نامہ مال اچھا ہوا اسے اللہ تعالی جنت دے گا جس کے نیچے نہرے بہرہی ہوں گی اور جس کا نامہ مال برا ہوا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں تنہ تنہ کے دردناک عذاب ہوں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ورڈلی انفو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ